اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میرا آج جو ہے یہ تیسرا ویلوگ ہے جو میں اپنی روٹین کے مطابق بنا رہا ہوں آج جمعہ کا دن ہے اور سکول جانا ہے سکول کے بعد واپس گارانا ہے اور بہت سے کام ہے اور آج جو ہے سارے کام جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے نا ملکے کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں میں آپ کو اپنا لاکہ تھوڑا سا دکھاؤں یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ فیلڈ ہرے بھرے کھیت ہرے علی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا چلتے آگے دن کو لے کے دن کے دس بجے دس کا ٹائم ہے اور میں اپنے دوست کے گھر آیا ہوں کہتے ہیں ویلوگز میں آپ اپنے دوستوں کے پاس بہت جاتے ہیں اصل میں بھائی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ہم تو رشتہ جو ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے اور بھائی تو میرا ہے کوئی نہیں تو میں نے دوست بہت بنایا اور دوست بھی بھائیوں جیسے ٹھیک ہے نا تو میں اپنے دوست کی طرف آیا ہوں تو میں نے کہا چلے یہ دس بجے کا ٹائم ہے کچھ ٹائم ان کے ساتھ سرف کرتے ہیں اس وقت میں یہ ان کے گھر بیٹھا ہوں یہ دیکھیں بہت دوسر گھر ہے ان کا وہاں پہ بیٹھا ہوا اور دل کے بھی اتنے وہ خوبصورت ہیں اور یہاں سے اب چائے وغیرہ میں نے جو ہے وہ پی لیا ہے اور آگے اپنی منزل کی طرف منزل کیا گھومتے پر آج کا تو جو وی لاغ ہے وہ سیٹس پٹے پر ہے جو جو کریں گے وہ آپ کو نسا رکھیں گے دیکھتے رہی ہے کہ آج وی لاغ جو ہے وہ لمبہ ہوگا کیونکہ لمبے کی ریکویسٹ ہے لمبہ بنائیں گے میں کھلا ڈولا صاحب ہوتا ہوں اور دیکھیں آج کیا کیا چلتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا کھا چلتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا کھاتے ہیں کیا کیا پیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہزاروں خواہشیں ہی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت میرے نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے چلیں آج اپنے ارمان جو ہیں وہ نکالتے ہیں کیسے کیسے نکالتے ہیں کبھی کبھی فریشمنٹ کبھی ہونا چاہیے ہر وقت جو پڑھائی جانا بوڑھ کے پر لکھائی جانا بچوں کے دماغ کو چٹ پٹ کر دینا اس سے تھوڑا سا بہر آتے ہیں آج ذرا سیر سپاٹے پرانی یادیں بچپن کو یاد کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں رہیے گا میرے ساتھ دیکھتے رہیے گا میں آپ کو علاقہ بھی دکھاؤں گا تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا اور میں آج اپنے گھر بھی لے کے چلوں گا اور وہاں بھی آپ کو دکھاؤں گا کیا کیسا کمرہ میں نے بنایا ہوا ہے کیا کیا ایکوئٹمنٹس رکھے ہوئے ہیں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ تعالی آج یہ دل کی جو یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے یہ میرا جانور ہے اور یہ چارے کلابہ اس کو ذرا سوڑا سا گمانا پرانا بھی پڑتا ہے اور یہ میں اپنے پلاٹ میں لے کے آیا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ درکھ لگے ہوئے ہیں یہ سارا جو ہے چھوٹا سا ہم نے اپنے بھی چھے سا بنایا ہوئے ہیں اس میں یہ اپنے کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہے اس کے بعد جو ہے ابھی میں نے سالگیرا کا جو ہے وہ بھی سارا سمان جو تیار کرنا ہے آج کا ویلوڈ بہت مزا کا بنے گا دیکھے گا یہ میرے روم ہے دیکھیں میرا پرنٹر میرا لیٹاپ سری اور میرا سی پیو یہ تمام سیٹ اپ چوئے میں رکھا ہوا ہے شام کا وقت ہو گیا ہے اور مکرے کو چارہ ڈاننے کے بعد آپ کے سامنے آپ باری آئی ہے سالگیرا کی تیاری اور اس کے لیے میں کچھ چیزیں بنا رہا ہوں جو کہ یہ دیکھیں نیزے یہ باندری ہوئے ہیں میں نے یہ گول گول اور یہ دوسرے لمبے والے شیٹنگ میں ہیں یہ اور اس کے بعد یہ انڈے جو ہیں یہ میں نے پھینٹ کے رکھے ہوئے اس میں سارے مسالہ جا ڈالے ہوئے ہیں پیاز ہیں اور یہ آٹھ قسم سات آٹھ قسم کے جو مسالے ہیں وہ اس رقم جود ہیں یہاں پہ اور یہ ہری بلچیں پیونیز اور یہ ساتھ کٹے ہوئے تمائٹر اور گی یہ جتنی بھی ریسپی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام جو ہے یہ تمام جو ہیں یہ تمام جو ہیں یہ پرگر بنانے کے لیے اس وقت میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی آلو جو ہیں وہ ابلتے ہیں تو ہم اپنے کام کو پھر شروع کرتے ہیں تھوڑی درویٹ کرتے ہیں آلو اس وقت بلکل ابل چکے ہیں اس کو ہم اتاریں گے اور تار کے چھیننے کے بعد مکچر تیار کریں گے آلو جو ہیں ابل چکے تھے ابلنے کے بعد اور یہ تاکہ اچھی طرح اس میں ازام ہو جائیں اسی اسی کے اندر یہ میں بناوں گا اس کی میں پیٹس ڈائیب کی جو ٹکی ہے وہ بناوں گا اسی میں میں یہ ہری مرچے یہ ڈالی ہری مرچے اس میں میں پیاز کٹا ہوا یہ لے یہ پیاز بھی ہو گیا اس میں اب اس کو کٹھے مکس کروں گا اور یہ بنیں گے آلو کی ٹکی ہیں جب تک میں اس کو مکس کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے برگر جو ہیں وہ اس سبت تیار ہیں بلکل یہ میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ ایک میں نے پہاڑ نماغ کھڑے کر دی ہیں سارے ان کے بارے یہ بھی آتی ہے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ لیں ہم میں یہ دیکھیں یہ ٹکی ہیں تیار کر رہا ہوں یہ بگری یہ ہاتھ نے بگری یہ نوائے یہ دیکھیں گول گول سی یہ تیار کریں گے بعد میں اس کو تھوڑا سا تر لیں گے تاکہ اس میں جو نگاکت ہے وہ آجائے لے جیے یہ والے برگر جو ابھی جس کا مٹیریل تیار ہو رہا تھا یہ چار برگر جو ہے اس وقت وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مٹیریل اس میں فل لگایا ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ باری آئے گی یہ گول بند کی اس کو تیار کریں گے تیار کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ نے جو میں نے برگر بنایا تھا اب اس کو کھانے کی باری آگیا اور اب اس کو مٹیس کر کے دیکھتا ہوں کہ میں نے اتنی وینے کلیر کیسا بنایا آلہ چیزنگا بنایا کمال کا زائکار ہر چیز جو ہے اپنے جہاں سے دوری ہے سب اترس رات کے وقت اندیرہ کافی ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں اپنے گھر کے نزدیک جامعہ محچد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں یہ اس کا راستہ ہے جو مجھے اس طرف لے کے جا رہا ہے نماز کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے رات کے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہے یہ اور بیٹوین ویلیج لائف اور سٹی لائف وہ جو اگر آپ نے دیکھ نا ہے تو ایسے میں تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے لیکن اصل میں جو اس کا فرق جو ہے وہاں پر رینے والے ہی جانتے ہیں یہ میرے علاقے کی مقامی دکانے جو ہیں اس وقت جو بند ہو چکی ہیں اور آٹ بجے بند ہو گئی ہیں جب کہ شہر میں آٹ بجے رونک میل اشتر لگا ہوتا ہے لیکن کوئی بان نہیں جیدر ہم ہیں وہیں سے جہاں شروع ہو جاتا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں میں اپنے مقامی علاقے میں اپنے بہت قریبی دوست کے ساتھ ملا ہوں جو میرے اس وقت ہندیرے میں نہیں دکھائی دیں گے یہ ہے کیا حال ہے یہ آپ دن کے وقت گھر دکھائیں گے وہ انشاءاللہ بہت خوبصور بنا ہو ہے میرے سا رہی ہے گا ماشاءاللہ یہ میرے دوست کا گھر ہے دیکھے کتنا خوبصور بنا ہے ماشاءاللہ یہ اس وقت بلکل ٹیار ہو چکا ہے صرف اینڈن تک باقی ہے کمال ہو گیا یہ دیکھے بیٹریز تو آپ نے دیکھی ہوں گی اتنی بڑی بیٹریز نہیں دیکھی ہو یہ آپ نہیں ہے جی ایس کی کمال ہو گیا یہ دیکھیں کہ آز بردہ سنیو مٹر بغیرہ لگے ہو ہیں اس کے اندر اور تروازے پہنٹ ہو چکے ہیں اور اس گھر کی یہ خاص ہے کہ یہاں پہ جو بیٹریز آتا وہ پڑی بغیرہ نہیں رہ سکتا اس ہی چڑھ رہا ہے کھل ڈھنڈا پنکھان لگا ہو ہے کمال کے چھتے کام ہو رہا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر کا جو پری پیٹی پیٹ کسٹ مال کیا ہوا ہے وینڈر سے زبردست ہے اور یہ چھتے بہت اچھی ہے نائس زبردست کمال سوچ کیا لمبے لمبے سوچ ہے کرس یا لگ رہا جیسے سوئل پول کی زبردست یہ یہ گیسٹ روم ہے جیسٹ بہت زبردست یہ یہ یہاں سے گھر اور جیسے بہت ٹھیک ہے نا اور جبنی چھتے ہیں ان تمام پر ڈیزائیڈ جو ہے اگر دیکھیں ڈاڈ چھوٹ آئے 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 کو اس کا پریو بہر سے کرواتے ہیں یہ دیکھیں چھے مرلے جگہ جو ہے پتہ نہیں شہروں میں اگر شہر ملے میں مکان بنائے تو اتنا مکان بنتا نہیں لیکن اگر یہ بہت جگہ میں بنائے بڑھا ماشاء اللہ دیکھیں ابھی تک یہاں سے دیکھیں پھر آپ مر لے گا پتہ لگ گا اور میں جتنا بھی دور جا رہا ہوں یہ دیکھیں شہروں میں اتنا تو مجھے لگتا ہسپیٹل بناتا جتنے میں یہ مکان بنا ہوئے ماشاء اللہ یہ واش روم بلکل تیار اور اینڈنگ چھت کا کام بھی ہو گیا ٹوٹین بھی لگ ٹائلز کا کام ہو گیا نیچے جو تھوڑی سر رہی ہوگی تو یہ بھی چم چم نکلائے گی یہ 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 سے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سڑک بلکل چلتے ہوئی دکھائی دے رہی رات کا وقت ہے اندھیرہ ہو چکا اس کے وجہ سے زیادہ دکھائی نہیں دے رہی یہ علاقہ کافی گنجان با علاقہ نہیں لیکن پھر بھی رونک یہاں پہ لگی رہتی ہے آئیں چلتے ہیں اس طرف یہ دیکھیں روشند دان آپ نے دیکھ ہوں گے لیکن اس طرح کے مسری ٹائپ اربیک ڈیزائن کے جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں دکھا رہا ہوں میں یہ دیکھ رہی ہے کمال کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپنی جو ہے یہ یہ ہے جی کونسی ایس ٹی ایس کسٹمر کے بی ٹی سورے بی ٹی پی وی سیون ٹو زیرو زیرو اور لگی ہو ہیں اور یہ ٹوٹل گر جو ہے یہ ٹوٹل گر جو ہے یہ بیٹری اس کے اوپر ہے یہ دیکھیں اس وقت جو ہے ٹو ٹھلٹی فائی جو وولٹ ہیں وہ کرنٹ جو ہے وہ یہ بیٹری جو پروائیڈ کر رہی ہیں اس کے ساتھ یہ اٹیچ واش روم بھی بنا ہوا اکمال ہو گیا ماشاءاللہ اللہ قسمت میں کرے بڑی مینے سے بنایا ہوا انہوں نے اور کچھ کام ابھی باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا